امیدوار سیاسی پارٹھیوں کا کرنے لگے انتخاب این ایک سو نوازی راجنپور سے شمشیر علی مزاری نون لیگ میں شامل ازاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے امیدوار کی ویڈیو وائرل کہا دوستوں سے مشابرت کے بعد نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا پی پی دوستو چالیس بہاول نگر سے ازاد امیدوار نون لیگ کا حصہ بن گئے امیدوار سوہیل خان کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا کہا اہلی آنے حلقہ کی بہتری کے لیے شمولیت کا فیصلہ کیا انتخابی وعدے پورے کیے جائیں گے تعمیر و ترقی اولین ترجی ہے ملتان میں سبزی پھال کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برکران لحسن چھ سو تیس ادرک چھ سو روپے فی کلو فروغ انگور نو سو روپے کلو کیلے دو سو چاریس روپے فی کلو فروغ ہونے لگے مہنگائی سے ستائے شہریوں کی جان پر بنائیں سی پی او ملتان سادک علی کا لائسنسنگ سینٹر کا دورہ تعمیراتی اور تزینوں عرائش کے کاموں کا جائزہ سی ٹی او جلیل عمران کی سی پی او کو بریفنگ سادک علی نے اظہارت منان کرتے ہوئے ہدایات جاری کی ملتان میں پنجاب پولیس میں بھرتی کا عمل جاری اب تک ہزار سے زائد امیدوار فارم حاصل کر چکے ہیں ترجمان پولیس کے مطابق فارم جمع کرانے کا عمل سترہ فروری تک جاری رہے گا ملتان میں دھوپ شدید سردی کی لہر دم توڑ گئی کم سے کم درجہ حرارت آٹھ دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ رحیم یار خان میں کم سے کم پارا نو دگری سینٹی گریٹ رہا آئندہ چوبیس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات کی پیش گئی امیدوار سیاسی فارٹیوں کا کرنے لگے انتخاب این ایک سو نوازی راجنپور سے شمشیر علی مزاری نون لیگ میں شامل ازاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے امیدوار کی ویڈیو وائرل کہا دوستوں سے مشابرت کے بعد نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا پی پی دوستوں چالیس بہاول نگر سے ازاد امیدوار نون لیگ کا حصہ بن گئے ایم پی اے سوہیل خان کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا کہا اہلی آنے حلقہ کی بہتری کے لیے شمولیت کا فیصلہ کیا انتخابی وعدے پورے کیے جائیں گے تعمیر و ترقی اولی ترجی ہے ملتان میں سبزی پھال کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برکرا لہسن 630 ادرت 600 روپے فی کلو فروغ انگور 900 روپے کلو کیلے 240 روپے فی کلو فروغ ہونے لگے مہنگائی سے ستائے شہریوں کی جان پر بنائے سی پی او ملتان سادک علی کا لائسنسنگ سینٹر کا دورہ تعمیراتی اور تزینوں عرائش کے کاموں کا جائزہ سی ٹی او جلیل عمران کی سی پی او کو بریفنگ سادک علی نے اظہارت بنان کرتے ہوئے ہدایات جاری کی ملتان میں پنجاب پولیس میں بھرکی کا عمل جاری اب تک ہزار سے زائد امیدوار فارم حاصل کر چکے ہیں ترجمان پولیس کے مطابق فارم جمع کرانے کا عمل سترہ فروری تک جاری رہے گا ملتان میں دھوپ شدید سردی کی لہر دم توڑ گئی کم سے کم درجہ حرارت آٹھ دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ رحیم یار خان میں کم سے کم پارہ نو دگری سینٹی گریٹ رہا آئندہ چوبیس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات کی پیش کوئی